عام انتخابات کی تیاریاں اروج پر ہی ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے نئی حلقہ بندیوں کی مکمل فیرز جاری کر دی گئی ہے زلا کوٹ ادو پہلی بار اپنی شراغ سے الیکشن میں حصہ لے گا مظفرگر میں قومی اسمبلی کی نشستیں چھے سے کم ہو کر چار رہ گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر ڈوگر سے آمیر ڈوگر اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے نئی حلقہ بندیوں کا بقائدہ اعلان کر دیا گیا اور کل دوپہر سے یہ لسٹیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی تھی حلقہ بندیوں میں مختلف علاقوں کی تبدیلی کی گئی اور مظفرگر میں سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ مظفرگر کی قومی اسمبلی کی نشستیں چھے سے کم ہو کر چار رہ گئی ہیں جبکہ سبائی اسمبلی کی نشستیں بارہ سے کم ہو کر آٹھ رہ گئی ہیں اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ حالی میں مظفرگر سے علق ہونے والا ڈسٹک کوٹ ادو جو ہے وہ بقائدہ طور پر پہلی بار عام انتخابات میں اپنے نام سے جو وہ انتخابات میں حصہ لے گا اور مظفرگر کی دو نشستیں کوٹ ادو میں شامل کر دی گئی ہیں جبکہ سبائی اسمبلی کی چار نشستیں بھی کوٹ ادو کا حصہ بن چکی ہیں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن اور مظفرگر کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوٹ ادو میں بقائدہ طور پر چیف الیکشن کمیشنر کی تائین آتی بھی عمل میں لائی جا چکی اور دو روز قبل ہی نئے ڈیپٹی کمیشنر کی تائین آتی بھی ظلہ کوٹ ادو میں کر دی گئی تھی اگر مظفرگر کے حلقوں کی بات کی جائے تو نے 172 یعنی نے 175 جو مظفرگر کا قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر ایک ہوگا اور اس کے ساتھ ہی نے 176 دوسرا حلقہ ہوگا نے 173 اور نے 178 جو ہے وہ چوتھا حلقہ ہوگا کچھ علاقوں کی تبدیلیاں جو وہ کی گئی ہیں رنگپور سے مراد آباد کے جو حلقے ہیں وہ نے 175 میں پہلے بھی شامل تھے اور اب بھی جو ہے وہ برقرار رکھے گئے ہیں البتہ مبارکپور کا جو حلقہ ہے اسے پی پی 268 میں 68 سے نکال کر جو ہے وہ پی پی 269 میں جو وہ شامل کر دیا گیا جو کہ مظفرگر کا پہلا سبائی حلقہ ہے اب جو ہے وہ بتائی جا رہا ہے کہ نے 175 جو ہے وہ مظفرگر کا پہلا حلقہ ہوگا جبکہ مظفرگر میں گزشتہ اگر حلقہ بنیوں کی بات کی جائے تو نے 175 کوٹ عدو میں شمار ہوتا تھا مگر اس کو اب نمبر نمبروں کی اور درجہ بندی کی اگر بات کی جائے تو نے 175 کو مظفرگر میں شامل کر دیا گیا اور اس سلسلے میں دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں پی پی ٹو سکس ایڈ جو وہ مظفرگر سبائی حلقہ نمبر ایک ہوگا جبکہ کل جو ہے وہ آٹھ حلقے سبائی حلقے کے مظفرگر میں شامل ہیں اور چار حلقے جو مظفرگر سے الگ ہو چکی ہیں اب وہ بقاعدہ طور پر کوٹ عدو کے نام سے الیکشن میں جو اس سال جائیں گے بہت شکریہ آمیڈوگر تفصیلات کے لئے